اسلام علیکم فرینڈز میں لے کے آیا ہوں آپ کے ریڈ می 13c کے لیے ایک کسٹم روم جو کہ انڈرویڈ 14 پر رن کر رہی ہے اس ویڈیو کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے میسج گیا کومنٹ کیا کہ یار آپنا جو ریڈ می 13c کے لیے کسٹم روم ہے اس کی ویڈیو لے کے آئے ہیں تو آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کسٹم روم کی ویڈیو تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاکوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ریڈ می 13c میں اس کسٹم روم کو انسٹال کرنا ہے اور اس روم میں کیا کیا بینیفٹس فیچر آپ کو ملنے والے سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو آپ کے نئے تو یہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جو سبسکرائب کرنا چلیئے ویڈیو کی طرف چلتے اور آپ کو بتاتے ہیں اس روم کا نام جو ہے وہ میٹریکس اس ہے اور یہاں پہ جو انڈرویڈ ورجن ہے اس میں وہ انڈرویڈ 14 ہے اور میٹریکس ورجن جو ہے وہ یہاں پہ 10.4.2 انافیشل بیلڈ ہے اور یہاں پہ میں انڈرویڈ ورجن آپ کو چیک کروا دوں تو انڈرویڈ 14 یہاں پہ رن کر رہا ہے تو فرنس اس روم کو انسٹال کرنے کے بعد جو آپ کا گیمی کا ایکسپیرینس ہے اور پرفارمس ہے بہت ہی زبردست ہونے والا ہے تو فرنس اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتا دوں گا تو ویڈیو کو آپ نے ذرا بھی سکیپ نہیں کرنا اور یہاں پہ جو انڈرویڈ سیکیورٹی اپ ڈیٹ ہے وہ لیٹر سا آپ کو اپنیل کے مل جاتے ہیں اور یہاں پہ جو کرنل ہے یہاں پہ وہ گیمی کرنل اس میں یوز کیا گیا ہے تو گیم کا جو اس میں پرفارمس ہے وہ آپ کو بہت ہی تگڑا ملنے والا ہے تو یہاں پہ باقی فیچرز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور سیٹنگز بغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے سیٹنگز کا لے اوٹ ہے ہمیں اپنے ریڈمی تھرٹین سی میں کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت ہی زبردست اور یونیک سا یہ سیٹنگز کا فیچرز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد جو کسٹمائزیشن ہے وہ آپ کو اس روم میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل لیتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسٹمائزیشن ہے اس کی کافی زیادہ جو لیسٹ ہے لمبی ہو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ جو کسٹمائزیشن ہے اس کو یعنی بلی ہے ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں جو ان لوگ ہائیر ایپ پیس ان گیمز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ان لیمیٹڈ جو گوگل فوٹس ہیں اس کی سپورٹ بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو گیمنگ میں جو پب جی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پب جی میں جو نائنٹی ایپ پیس تک کی سپورٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد نیٹ فلکس کے جو ہے وہ سپوف آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد گیم سپیس کی آپشن آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے تو یہاں پہ بٹنز میں آپ کو کافی جیدہ کسٹم آئیزیشن دیکھنے کے مل جاتی ہے یہ لوگ سکرین کی کسٹم آئیزیشن ہے یہاں پہ آپ اپنی مرجی کے ساتھ جو لوگ کا سٹائل ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرجی کے ساتھ تو یہ کلوگ فونڈ سٹائل ہے جس طرح کا آپ فونڈ چاہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں تو فرینز یہاں پہ جو کسٹم آئیزیشن ہے وہ اس روم میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو بیٹی کے اگر بات کریں تو بیٹی بھی آپ کو یہاں پہ بہت ہی اچھی یہ پروائیڈ کر دے گا تو یہاں ڈسکلپ میلے میں ہمیں کچھ آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پہ ریفریشر ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور والپیو پرینٹس ٹائل میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلوک کے سٹائلز ہے آپ اپنی موارزی کے ساتھ جو یہاں پہ سٹائل ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پرینٹس یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو اس کی سموتنس ہے وہ بہت ہی بڑیا ہے اور بہت ہی زبردست اس میں کام کر رہی ہو اور یہاں پہ کیمرہ کے اگر بات کر رہی تھے تو یہاں پہ اپن سورس کیمرہ یوز کیا گیا ہے اور کیمرہ میں بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی فال دیکھنے کو نہیں ملتا کسی قسم کا کوئی بگ بھی آپ کو اس روم میں دیکھنے کو نہیں ملے گا تو بات کرتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کی لیکن یہاں پہ میں آپ کو پہلے اس کا ڈائلر چیک کروا دوں جو ڈائلر اس میں یوز کیا گیا ہے وہ گوگل کا ڈائلر یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کا کار رکوڈنگ بھی اپشن مل جاتی ہے اور اس طرح کا جو لے اوٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کار کا اس کے بعد جو میسجنگ ایپ ہے وہ بھی آپ کو جہاں پہ گوگل کی مل جاتی ہے تو فرنڈز آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس روم کو اپنے ریڈمی 13C میں کیسے انسٹال کرنا ہے تو فرنڈز اس کے لیے TWRP ریکووری کا ہونا ضروری ہے اور آپ کے بوٹلوڈ رکا انلوگ ہونا ضروری ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کیسے اس کو انلوگ کرنا ہے تو وہ نیچے ڈسکرپشن بوکس میں لنک دیا ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو فرنڈز آپ اپنے موبائل کو سمپلی پاور آف کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اپنے موبائل کو پاور آف کر دیتے ہیں اور آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں روم کو تو اب اپنے فاسپوڈ موڈ میں اپنے موبائل کو لے کر جانا ہے وولیوم ڈاؤن اور پاور کا بٹن کچھ سیکنڈز کے لیے پریس کیے رکھنا ہے جیسے ہی آپ کو لوگو جو شو ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فاسپوڈ موڈ ہے وہ ہمارا یہاں پہ اون ہو چکا ہے اب آپ نے جو ڈیٹا کیبل ہے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ نے اپنے پی سی پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ ہم پی سی میں آگے اور یہاں پہ آپ کو یہ فائلز کی ضرورت ہے جو ڈسکرپشن بوکس میں میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ یہاں سے جا کے ان فائلز کو ڈاؤن لاؤڈ کر سکتے ہیں وی بی میٹا وی بی میٹا سسٹم یہ جو ہوتا ہے وی بی میٹا یہ آپ کا جو روم آپ کرنٹلی یوز کر رہے ہیں افیشل اس میں آپ روم کو ایکسٹریکٹ کریں گے کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اوپر سی ایمڈی ٹائپ کر دی رہا ہے اور یہاں پہ ہم کچھ کمانڈ جو ہے وہ رن کریں گے کمانڈ کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو ایزیلی کوپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کمانڈ کو کوپی کر لیا اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر کے اس کے بعد جو وی بی میٹا ہماری جو فائل ہے یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ڈرائگن ڈروپ کر دیں گے اس کے بعد کیبورڈ پر انٹر کریں گے تو یہ ہماری یہاں پہ فلیش ہو جائے گی اور یہاں پہ ہماری جو ایک کمانڈ ہے وہ سکسفلی سکیوٹ ہو چکی یہاں پہ ہم جو دوسری کمانڈ ہے اس کو ایزی کیوٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کوپی بیسٹ کر لیا اس کے بعد سپیسٹ دی اور یہاں پہ جو وی بی میٹا سسٹم ہے اس کو یہاں پہ ڈرائگن ڈروپ کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ ہماری file بھی execute ہو چکی ہے اور اب ہم friends اس کو fast boot reboot fast boot لکھیں گے اپنی command میں اور یہ ہمارا جو mobile ہے دوبارہ سے جو fast boot mode mode میں on ہو جائے گا تو اس کو لکھ کے آپ نے enter کرنا ہے تو یہاں بھی ہمارا جو mobile ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ reboot ہو چکا ہے اور اب ہمارا mobile دوبارہ سے fast boot mode میں on ہو جائے گا تو تو friends اب ہمارا جو mobile ہے وہ fast boot mode میں دوبارہ سے on ہو چکا ہے اور یہ connector ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے ایک اور command run کرنی ہے fast boot flash system اس کے بعد جو آپ نے ROM download کی ہوئی ہے اس کو آپ نے extract کر کے اس کی جو IMG file ہے اس کو یہاں پہ drag and drop کر دینا ہے اس کے بعد enter کر دینا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے جو flashing کا process ہے وہ یہاں پہ start ہو جائے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا time لے گا تو آپ نے تھوڑا سا wait کر لینا ہے جیسے یہ flashing کا process complete ہوتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے جو flash ہے وہ successfully ہو چکا ہوگا ڈھے 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 موسیقی 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 موسیقی